موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کا تعلق لوح سے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی چیز سے ہے ایک بھائی کا میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو پڑھ کر خود ہی اندازہ نہیں لگا لیا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا بلکہ پوچھ لیا اور یہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پڑھ کر کوئی غلط بات نکال لیں کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ بخاری شریف نا میرا بھائی اور میری بہنوں یہ جب مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے نا تو آخری سال پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بغیر پڑھے ہوئے ہم بخاری شریف سے حدیث کی اپتدا کر لیتے ہیں بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں ایک بہت مشکل کتاب ہے اس لیے آخری سال پڑھائی جاتی ہے اور ہر محدث بھی بخاری شریف نہیں پڑھاتا اکثر جامعہ میں یونیورسٹیز میں یعنی جو سکولز ہیں جس کے اندر دینی تعلیم ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑے محتمے میں عالی ہوتے ہیں نا حدیث ڈپارٹمنٹ کے وہ بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں عام محدثین بھی نہیں پڑھاتے اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ طالب بیٹھے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں بخاری کے دروس میں اور ساتھ ان کے وہ اساتحزہ جو انہیں ترمزی شریف اور ابن ماجہ اور دیگر اور کتب حدیث پڑھاتے ہیں وہ بھی بخاری شریف کے دروس میں بیٹھ کر ایک دفعہ پھر بخاری شریف کا دورہ کرتے ہیں بڑے علماء کے احتمام میں ان کی زیر تعلیم میں تو اس لیے بخاری شریف نا یہ بڑی ایک عالی درجے کی کتاب ہے اور اس کی فہم میں اس کو سمجھنے کے لیے پھر علماء کی محنتیں ہیں ان کی صحبتیں درکار ہیں اس لیے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں جب بخاری شریف ایک تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں پھر بغیر شرح کے پڑھ لیتے ہیں اچھا پھر بغیر تعلیم کے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مدارس میں تو ایک تدریج سے پڑھائے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھایا جاتا ہے چیزوں کو آپ کو عقائد دیے جاتے ہیں پھر ان عقیدوں پر بنیاد کھڑی کی جاتی ہے بغیر بنیاد کے اگر کوئی اوپر کے مالے پہ پہنچ جائے تو اسے پھر مسئلہ ہوتا ہے اچھا بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کی جو روایت ہے یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی سیون فور زیرو فور یہ بک نمبر نائنٹی سیون کی حدیث نمبر تھرٹی تھری ہے یہ باب ہے قول اللہ تعالی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اِن اللَّهُ وَرْنْسِوَاگِنسْ يُرْسَوْفُ اس میں جو روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعُنْ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَطَبِي اب اس کے اندر کہاں پر لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے یا ٹھوکر لگتی ہے یا اشکال پیدا ہوتا ہے اس جملے کی طرف بھی آؤں گا اس کا انگلش میں میننگ ہوگا وَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى created the creation he wrote in his book and he wrote that about himself and it is placed with him on the throne verily my mercy overcomes my anger اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ اِنَّا میری رحمت میرے غضب پر اِنَّا رحمتی تغلب غضبی کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے ٹھیک ہوگی بات یہ تو ترجمہ ہو گیا اب یہاں پر جو جملہ آتا ہے نا وَهُوَا وَضْعُنْ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ اس کے اوپر آکے لوگ جو ہے وہ کہ وَهُوَا وَضْعُنْ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ کہ اس کے پاس یہ لکھا ہوا ہے عرش پر تو پھر ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھی قرآن میں اور کسی صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے خود قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ عرش پر میرے ساتھ کوئی چیز اور بھی ہے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عرش کے اوپر مخلوق کا کیا کام جبکہ بخاری شریف کی اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے لکھ رکھا ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی یہ بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں اچھا آپ کو شاید میں نے پہلے لوح پر کوئی درس دیا ہو نہیں دیا تو پھر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پلیز بتا دیجئے گا تو پھر میں آپ کو لوح سے متعلق بھی میرا خیال سے کہ میں نے لوح سے متعلق کوئی درس آپ کو دیا ہے میں بھی ڈھون لوں گا ویسے تو قرآن قریب میں لوح محفوظ کا جو لفظ ہے وہ موجود ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ سورہ بروج میں آتی ہے بروج کے بالکل آخری آیات ہے لوح محفوظ اور لوح محفوظ میں مکتوب ہے تو آئیے اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں لوح محفوظ کے متعلق اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ وہ مجھے لکھنے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر پر بھی بات کر لیں گے کہ لوح محفوظ کیا ہے اس کی تخلیق کیسی ہے وہ کہاں موجود ہے اچھا حضرت ابو حریرہ سے یہ جو روایت آتی ہے اس کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ میری رحمت آگے بڑھ گئی میرے غزب سے یعنی غصے سے اللہ کی رحمت زیادہ ہے اسی واسطے کافروں اور گنے گاروں کو جلدی نہیں پکڑتا اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا ان کو وقت دیتا ہے کہ آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے معافی مانگ لو توبہ کر لو ہدایت کی طرف آ جاؤ گمراہی کا راستہ چھوڑ دو ایمان والے بن جاؤ اور ایمان والوں پر یہ معاملہ ہے کہ جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ محلت دیتا ہے توبہ کر لو آ جاؤ تو اس حدیث مبارکہ میں جو اندہو کا لفظ ہے اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے کہ دیکھیں جی اندہو کا لفظ ابن بطال نے کہا کہ اندہ کا لفظ لغت میں مکان اور جگہ کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں ہونے سے بلند اور منزہ ہے وہ جگہ سے پاک ہے کیونکہ کسی جگہ میں ہونا عرض ہے اور یہ فنہ ہو جاتی ہے اور یہ حادث ہے اور حادث اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کیونکہ حادث تو وہ چیز ہوتی ہے جو وجود میں آتی ہے پہلے ہوتی نہیں وہ تو قدیم ہے اس کی ذات تو اسی بنا پر اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق علم سابق میں یہ تھا کہ جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو ثواب عطا فرمائے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ عذاب دے گا اور اندہو کا لفظ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اعتقاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تم کہتے ہیں اندی فی کذا کذا یعنی میرے اعتقاد میں اس طرح اور اس طرح سے ہے مرتبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے علامہ ابن تین نے کہا کہ دیکھو اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ وہ کتاب اس کے نزدیک آرش پر ہے یعنی آرش پر رکھی ہوئی ہے تو یہ کتاب اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے تو اس کتاب میں دیکھ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند اور برتر ہے کہ وہ بھول ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فرشتوں کے لیے لکھا ہے جو فرشتے مکلفین کے ساتھ موکل ہوتے ہیں یعنی کہ مکلف جنہوں نے اپنے جزا و سزا کا معاملہ جن کے ساتھ ہوگا جو جواب دے ہیں اپنے عمل کے تو فتح الباری وغیرہ میں اس کی تفصیلیوں آتی ہے اچھا علامہ ابن حفظ عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی جو المعروف ہیں ابن ملقن کے جو متوفی ہیں آٹھ سو چار ہجری کے وہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں مذکور ہے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے ایک روایت میں اس حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَوْضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ تو اس نے دو دن میں ان کو پورے سات آسمان بنا دیا اور ہر وہ سلعت جو انتہائی پختگی کے ساتھ انجام کو پہنچی ہو اس کو احکام اور قضا کہا جاتا ہے تو علام الحدیث میں حضرت کی یہ رائے موجود ہیں اچھا ابن عرفہ نے کہا کہ دیکھو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھی طریقے سے محکم بنانا اور اس کو بنا کر فارغ ہو جانا اسی وجہ سے قاضی کا نام قاضی رکھا گیا کیونکہ وہ دو فریقوں کے درمیان قضا کرنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے اس حدیث میں جو لکھنے کا ذکر ہے اس سے مراد دو چیزوں میں سے ایک ہے یا تو لفظ لکھ دئیے اور ان کو واجب کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کتب اللہ لاغلیبن انا و رسولی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا کی ہے اور اس کو واجب کر دیا اس حدیث میں فوق العرش کا معنی جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے نہ وہ منسوخ ہوگا نہ اس میں تبدیلی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک سورہ طاہہ میں آتا ہے علمہ عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا اس کا علم میرے رب کے پاس لوہ محفوظ میں ہے میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے اور یا کتاب سے مراد ہے لوہ محفوظ جس میں مخلوق کی اقسام کا ذکر کیا گیا اور مخلوق کی مدت حیات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے رسک کا اور انجام کا اس کا ذکر کیا گیا ہے یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر عرش کے اوپر ہے اور یہ کلام میں اس وجہ سے جائز ہے کہ عرش مخلوق ہے اور عرش کو مخلوق کی کتاب چھوئے یہ محال نہیں ہے کیونکہ ملائکہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں روایت ہے کہ عرش ان کے کاندھوں پر ہے اور یہ محال نہیں ہے کہ وہ عرش کو چھوئے جب وہ عرش کو اٹھائیں اگر سے عرش کو اٹھانے والا اور حاملین عرش کو اٹھانے والا رب عز و جل ہے اور جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ عرش کو مس کر رہا ہے معاذ اللہ یہ ہندو اور جو بعض لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھالتے ہیں کہتے ہیں تو پھر اللہ اپنی مخلوق کے اوپر ہے نہیں نہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ عقیدیں نہیں پڑتے تو اللہ تعالی عرش کو مس نہیں کر رہا ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عرش کی کسی جہت میں متحیز ہے یہ ایک خبر ہے جس کا علم توقیفی ہے یعنی ہم نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر ہے اس کی کیفیت کی ہم نے نفی کی ہے کیونکہ کوئی چیز اس کے مثلی نہیں ہے لا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو لا نظیرہ لہو ولا شبیحہ لہو اللہمہ ابن تین نے اس پر متلبے کیا ہے تو بارال التوضیح و شرح الجامعہ الصحیح میں یہ تفصیل بھی آتی ہے اور اللہمہ ابن ملقن نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں ہے نا کہ بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو یہ بات جو ہے اللہ تعالی کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والوں کو سباب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی کے غزب کا یہ معنی ہے کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرے اور جب یہ اس طرح ہے تو پھر بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اس کا معنی ہے کہ بے شک میرا ارادہ ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں کو سباب عطا فرماؤں اور ان کو سباب عطا فرمانے کا ارادہ ہی یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دوں جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا پس اللہ کا بندوں پر آسانی کا ارادہ فرمانا یہی ہے کہ اللہ ان کو مشکل میں نہ ڈالے اور اسی معنی کو اللہ نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے بدائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اور غزب کے دو معنی ہیں اور ایک معنی دوسرے معنی پر غالب اور ثابق ہے اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کا ارادہ واحد ہے اور وہ اس کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کی رحمت اور اس کا غضب دو الگ الگ صفات نہیں ہیں اس وجہ سے اس کلام کو ظاہر سے پھیرا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کا رحم فرمانا ہی اس کا غضب نافرمانا ہے اور یہ ایک اس کی صفت ہے یہ بھی تفصیلات التوضیح الشرح الجابعہ الصحیح جلد نمبر تھے ہیں تیس صفہ ٹو فورٹی ایٹ پر آتی ہے اچھا اسی طرح بات کرتے ہیں قادی ابو الفضل عیاض جو قادی عیاض بن موسیٰ مالکی ہیں جو متوفی ہیں فائی ہنڈرڈین فورٹی فور ہجری وہ اس زمین میں لکھتے ہیں کہ امام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی رضا دونوں کا رجوع اطاعت کرنے والے کو ثواب دینے اور اس کو نفع پہنچانے اور نافرمان کو عذاب دینے کی طرف ہے اول کو رحمت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو غضب اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم اور عزلی ہے پس یہ محال ہے کہ اس میں ایک صفت دوسری صفت پر غالب ہو اور سابق ہو اور اس سے مراد یہاں پر ارادے کا متعلق ہے پس اللہ کا مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کو انعام دینا اس کے غضب پر غالب ہے تو قاضی عیاض لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ غلبے سے مراد یہاں پر کسرت اور شمول جیسے کہا جاتا ہے کہ فلا شخص کے اوپر مال کی محبت غالب ہے یا کرم غالب ہے یا شجعت غالب ہے جب اس کی یہ صفات زیادہ ہوں تو حدیث کا معنی یوں ہوگا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنا اس سے زیادہ ہے کہ وہ ان کو عذاب دے یعنی ثواب دینے کے مظاہر عذاب دینے کے مظاہر سے زیادہ ہیں اور کیونکہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں اس لئے یہاں پر یہ تصور نہیں ہے کہ ثواب دینے کی صفات مقدم ہوں اور عذاب دینے کی صفات مؤخر ہوں اسی طرح علامہ سنوسی مالکی جو متوفی ہیں ایٹ نائنٹی فائیو ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے اس کے غضب پر غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا لطف اور اس کا انعام عطا فرمانا اس کے انتقام لینے سے زیادہ ہے اور یہ اس بنا پر ظاہر ہے کہ دونوں اس کے فعل کی صفات ہیں تو اکمال الاکمال میں جلد نو صفہ ون سکسٹی ٹو پر آپ کی یہ رائے موجود ہیں بہرحال اس کو میں نے اپنے طالب علمانہ علم سے کہ مطابق اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے کہ اس حدیث مبارکہ میں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھا اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے متعلق یعنی اپنی ذات کے متعلق لکھ رہا تھا اور یہ بھی اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس عرش میں لکھا ہوا عندہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زمان اور وہ مکان سے پاک ہے وہ قدیم ہے مخلوق حادث ہے اور اس سے متعلق ہم اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے ہمارا علم بڑا قلیل ہے ہم اپنے علم میں ان چیزوں کو سمو نہیں سکتے اور اس بات کی بھی علماء نے ممانعت کی ہے کہ اس ذات پاک کے بارے میں کوئی تصور لائے جائے یا اس کی صفات کے بارے میں کوئی تصور لائے جائے وہ ہماری تصور کی دنیا سے بہت عالی حرفہ ہے تو بندے کا بندگی میں یہی کام ہے کہ سر جھکائے رہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو ان معاملات میں زیادہ نہ الجا کریں زیادہ نہ پڑا کریں بس اپنے آپ کو یہی رکھیں کہ لا مثل لہو ولا مثال لہو لا نظیر لہو ولا شبیح لہو نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مثال کوئی ہے نہ اس کی شبیح کوئی ہے نہ اس کی نظیر کوئی ہے سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے ہر شئے کا اور عرش بھی اس کی مخلوق ہے وہ عرش کے اوپر سے مراد اس کا محتاج نہیں وہ عرش کے اوپر نہیں یہ بھی ایک بڑا مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں نے پہلے بات کی ہے نہ وہ عرش کو مس کرتا ہے یہ ایک کلام ہے جو علم میں استعمال ہوتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ان طبع چیزوں سے پاک ہے اور بہر لفظ کا وہی ایک معنی نہیں ہوتا جو ایک معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہوتے ہیں جیسے یہاں عندہ کا معنی علم بھی ہے عندہ کا معنی اس کے علم میں ہے بھی ہے اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جس کی وضاحت میں نے درس میں آپ کے سامنے کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں